عورت ہماری سوسائیٹی اور کھلیل رحمان کا وہ جملہ کے دو ٹکے کی عورت اگر معاملے کو تحامل مزاجی سے دیکھنے کے بعد آپ تحامل سے فیصلہ کرنے کے عادی ہیں تو یہ ویڈیو عام کے لیے ہے اگر آپ کوئی بھی معاملہ دیکھنے کے بات جذباتی ہو جاتے ہیں آپ کا دماغ کھولنے رہتا ہے تو اس ویڈیو کو یہی پر آپ سکیپ کر سکتے ہیں پچھلے دنوں ایک ڈراما ریلیز کیا گیا تھا میرے پاس تو اس کے اندر ایک جملہ تھا دو ٹکے کی عورت جو کہ بہت زیادہ کنٹرول ورش رہا اور لوگوں نے کہا کہ ایک فیملیسٹ بندہ کیسے اس جملے کا حامل ہو سکتا ہے یا پھر کسی بھی بندے کو جو کہ عورت کے حقوق کی بات کرتا ہو عورت کے حقوق کو سمجھنے والا ہو وہ اس جملے کا حامل کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اب سوسائیٹی کے اندر کچھ ایسے چیزیں ہوئی کہ لوگوں نے اس بات کو اور اس معاملے کو ایک الگ اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا بات کیا ہے بندہ کیا ہے میں بات کرنا کیا چاہتا ہوں کوئین داروں نام کی ایک لڑکی ہے ٹک ٹوکر ہے جو کہ ٹک ٹوک کے اوپر ویڈیوز بناتی ہے اور ٹک ٹوک کے اوپر قریباً اسے ایک کروڑ کے لگ بھگ لوگ فالو کرتے ہیں اور نیوز یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس لڑکی نے اپنے حسمن کو چھوڑ دیا ہے اس کے دو بچے بھی تھے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے اب کسی اور لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے اور یہ چیز جو ہے سوشل بیڈیا کے اوپر الگ اینگل سے دکھایا جا رہا ہے اس معاملے کو میں نے آخر اس موضوع کے ساتھ ہی اس بات کو کیوں شروع کیا کہ عورت ہماری سوسائٹی اور دو ٹکے کی عورت آخر اس ساری جو بات ہے وہ اس معاملے کا سارا جو ہے وہ ریلیشن کیا ہے سب سے پہلے اس نیوز کے پیچھے چل رہی ساری کہانی جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے کوئی دارو نام کی لڑکی ہے یہ ایک بلکل سیمپل بلکل ایک سادہ سی لڑکی تھی اور اس کی شادی جب ہوئی تو اس کا جو حسمن ہے وہ اسے شادی کے بعد اپنے ساتھ جرم نہیں لے گیا اس کو سپورٹ کیا اور اس کو ہر حوالے سے وہ سپورٹ دی جو کہ اسے چاہیے تھی پرمیشن دی ویڈیوز بنانے کے ٹک ٹاک کے اوپر کیونکہ جب ہم جس سوسائیٹی کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ رہ کر کے عورت کو اپنی جو ہے وائف کو ٹک ٹاک بنانے کی پرمیشن دے دینا ہی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے یا پھر جس لڑکی کو یہ پرمیشن مل جائے اس کے لیے ہی سب سے بڑی تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے جس طرح کے اسپیشن سوسائیٹیز کے اندر ہم ایگزسٹ کرنے ہیں لیکن یہ سبندے نے انشورٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اسے ویڈیوز بنانے دی اور یہ ویڈیوز بھی کافی اچھی بناتی تھی مطلب ہے ہجاب کے اندر رہ کر کے ہی بلکل ڈیسنٹ سا جو ہے وہ کونٹنٹ کریئٹ کرتی اور لوگوں کے ہاں بہت کم ٹائم کے اندر اس لیے کافی زیادہ اپنا نام پیدا کر لیا اور ایک کرون کے لگ بھگ اپنے فالورز جو ہے وہ اس لڑکی نے بنا لیے سب کچھ بلکل ٹھیک جا رہا تھا یہ لڑکی جو ہے اب جبکہ اس کی اتنی فیر فالوئنگ ہو چکی اور اس نے وہ اپنے اندر کی سیٹسفیکشن جب گین کر لی تو یہ اب ٹک ٹوک کے اوپر وہ ساری چیزیں ایکسپوز کرنے لگی مطلب یہ اپنی ہسمنٹ کو بھی اب لے کر کے آتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی ایکسپوز کرتی تھی ویڈیوز کے اندر لیکن یہ معاملہ کب طول پکڑ گیا اور برائی کی طرف کب گیا بگاڑ کب پیدا ہوا کہ اب کچھ ہی ٹائم پہلے ٹک ٹوک کے اوپر ایک فیچر جو ہے وہ مطارف کروایا گیا ٹک ٹوک لائیو کی نام سے جس میں کیا ہے کہ ٹک ٹوکرز لوگ جو ہیں وہ لائیو آتی ہیں ایک دم فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتی ہیں اور ان کے جو فالورز ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اب صرف دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو گفٹ بھیج سکتے ہیں وہ سٹارز بھیجتے ہیں اس طرح کے ڈائیمنڈ بھیجتے ہیں اس طرح کے جو گفٹ ہوتے ہیں وہ ان کو بھیجتے ہیں اور وہ صرف یہ صرف گفٹ نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر کیش ہوتی ہے پیسے ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے مطلب ہے ڈیفرنٹ طرح کے جو چیزیں بڑا رکھی ہیں اس کے اندر یہ کیش ہوتی ہے اور کیش بڑھتی بھی جاتی ہے مطلب جو بتا زیادہ سے زیادہ کیش دینا چاہے وہ اپنے ان گفٹ کے تھرو اپنے اس سٹار مندے کو جس کو وہ فالو کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے وہ دے سکتا ہے اب کیا ہے کہ یہ لڑکی بھی ٹک ٹاک پہ لائیو آتی تھی ایک لڑکا جو کہ اس سے کسی صورت بھی پسند کرنی لگا یا جو کچھ بھی ہوا وہ اب اس سے بہت زیادہ گفٹ بھیجنا شروع ہو گیا اتنی زیادہ کہ وہ لڑکی خود حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اس لڑکے نے جیسے کیسے کر کے بھی اس لڑکی کو کیا کیا کہ راضی کر لیا بات کرنی کے لیے تو اب کیا ہے کہ ان کی چیٹنگ سٹارٹ ہو گئی آوڈیو کال پہ باتیں ہونے لگی ویڈیوز کال پہ باتیں ہونے لگی اندر کے بھیج کھلنے لگے اس لڑکے نے جب پرپوز کر دیا اور اس لڑکی نے بھی آگے سے اس پرپوزل کو ایکسپٹ کر دیا ان شوٹ کے معاملہ یہاں تک آ کر کے ختم ہوا کہ اس لڑکی نے پھر اپنے دوروں بچوں کو چھوڑ دیا اپنے ہسمنٹ کو چھوڑ دیا اور اس لڑکے سے شادی کر لی اب یہاں سے اس سارے معاملے کا آگاز ہوتا ہے جس کو لے کر کے لوگ الگ الگ اینگل سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کو پرپوزل کر رہے ہیں اور وہی جملہ دہرا رہے ہیں جو کہ کبھی میرے پاس تو بھو ڈرامے کے اندر بولا گیا تھا کہ دو ٹکے کی عورت سب سے پہلے ایک اچھا شیری ہونے کے ناتے اس طرح کی برائیوں کو اور اس طرح کی غلط کاموں کو کنڈیم کرنا چاہیے روکنا چاہیے اور بری چیز کو برا کہنا چاہیے یہ ہمارا حق ہے اب کیا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اس کے طرح طرح کے بیانات بھی جو ہے وہ بھی سمجھے آ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو میرا پہلے والا ہسمن ہے میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی اندر کے معاملات جو بھی تھے جو بھی جس طرح کا بھی ان کے اندر معاملات چل رہے تھے ان کی زندگی کے وہ الگ ٹاپک ہے لیکن وہ انشورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس انسان کے ساتھ اپنے کیسے جو ہے وہ دن بتائی ہے تو میں وہاں پہ بہت زیادہ ناکھوش تھی پریشان تھی اب میں نے دوسری شادی کی ہے اپنی برزے سے کی ہے اور میں اب خوش ہوں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انسان کی زندگی کا اہل ایسا پہلو ہے جس کے اوپر انسان کو اکتیار حاصل ہے کہ جہاں پر اسے وہ خوش ہو جہاں پہ وہ سیٹسفائی اپنے آپ کو محسوس کرے وہ راستہ وہ استعمال کر سکتا ہے اس کو چونز کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم یہ والا حق جو ہے ایک سوشل بھی ہے ریلیجیس بھی ہے شریع بھی ہے ہر طریقے کا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی بھی ٹائم پہ اس طریقہ فیصلہ لینے کا حق ہے اگر اب کسی کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ بن گیا ہے اور آپ اس میں بلکل سیٹسفائی فیل نہیں کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کو دیکھ کر کے یا پھر سہ کر کے خوش دہی رہ رہے ہیں اس ریلیشنشپ کے اندر تو آپ بریک اپ کر سکتے ہیں اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر آپ کو ڈیوورس لے لی چاہیے اگر ان کیس کے آپ اس ماملے بھی نہ خوش ہے آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا ہے ایک پرفیکٹ لائف کو چھوڑ کر کے کوئی اس طرح کا غلط قدم اٹھانا بزاہر غلط ہے لیکن انڈرگراؤنڈ ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا معاملات اپا رہے ہیں وہ چیزیں جن سے ہم مکمل طور پر ناواقی فہم نہیں جانتے ہیں ان کے اوپر شاید میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے یا پھر ہم آئے ہمیں کوئی بھی اپنا پرسنل اپینین دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک وہ انسان کے زندگی کا پہلو ہے جس کو نہیں ہم جانتے ہیں وہ ہم سے بالکل واضح نہیں ہے ہمارے سامنے تو ہم کیسے کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کی نیگٹیف چیزیں جوڑ سکتے ہیں جبکہ ایک انسان اپنے اختیارات میں بالکل خود مختار ہے وہ کسی بھی ٹائپ پہ اپنی زندگی میں اس طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اپنی ہیپینس کے لیے اپنی سروائیون کے لیے جہاں تک یہ معاملہ غلط ہے جہاں تک اس معاملے نے غلط روش اپنائی سوسائیٹی کے اوپر جا کر کے غلط ایفیکٹ ڈالا اس چیز کو غلط سمجھنا چاہیے ماننا چاہیے وہ ہم اس چیز کے حق میں ہیں اور اس چیز کو ہمیشہ ہی کنڈیم کریں گے جو کہ برائی ہوگی سوسائیٹی میں لیکن کبھی بھی ہم کسی بھی انسان کے ایک فیصلے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں اس نظر سے بھی ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی پرسنل زندگی کے اوپر اس طرح کا اپنینٹ تھوپ دیں کیونکہ ہماری رائی یہاں پہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی اپنینٹ دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس لیے اس سارے معاملے کو سامنے رکھ کر کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو لے کر کے اور اس چیز کو لے کر کے اس معاملے کو لے کر کے کوئی بھی نیگیٹیو جو ہے پوائنٹ آف ویو نہ منا لیں کوئی ایسی منفی رائے کا امنا کریں جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہو اس چیز کے اوپر جہاں تک غلط بات ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اپنی طور پر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم خود اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی اختیارات کو صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں تاکہ جس کے وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو موسیقی